آپ اس کو کائزمی مختاب نہ کریں پیس آپ اس کو انسانmit отomble اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کی تازم محسومے کو برای ہے نہیں اتنے آپ ایکسٹر نہ کریں نہیں نہیں اس میں کو برای ہے نہیں اس میں کو برای ہے ہر انسان کی کرنی چھор金 تو بھائی arz wezm موسیقی 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 اور اگر سرگی رہے تو جشی پاک اچھا یہ جو پاکستان میں فیمنزم یا تحریکی نسمہ چلی ہے اور اتماعش جسے آپ کہہ لیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اب یہ آوازیں اکھنا چاہیے ہیں تو جل اچھا اور اچھے بھی جوائنن کریں کہ عورت کی آزادی ہے یہ نہیں کہ وہ کپڑے پاڑ کے بار نکل جائے گی عزادی کا مطلق یہ ہے انسانوں کے فنڈامینٹل ایکول رائٹس کرنے چاہے ہیں آپ اس کو تازیمی نکل نہ کریں پیس آپ اس کو انسان سمجھیں تو عزت نہیں کی جائے عزت اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کی تازیمی اس میں کوئی برائی ہے اتنے آپ ایکسٹرا نہ کریں اس میں کوئی برائی ہے ہر انسان کی کرنی چاہیے تو بھائی ازوز میں ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی ہے میں نے یہ کب کہا میں نے یہ کب کہا نہیں 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 آپ نے غلط بات کی نا میں نے ایک بڑی بنیادی بات کی ایک اچھی بات کی آپ اس کے اندر سے بھی منفی پہلو نکال رہی ہیں رہے بھائی کوئی وجہ تو ہو کوئی ایکسٹرا اس کو تعظیم اس لیے میں تو ایکسٹرا کی بات ہی نہیں کر رہا اترے تعظیم کے آپ بھی قابل ہیں نہیں آپ میری تعظیم مت کریں بات یہ ہے کہ میں تو ایک تعظیم کی بات کی میں نے تو بڑے احترام سے بات کی تو اس میں تو کوئی نیگٹیف پہلو ہے ہی نہیں جو لکالنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم میری بات نہیں سمجھ رہے کہ عورت تو یہ کہہ دینا کہ تم واقعی تاریز کے قابل ہو اور عزت ہے تو عفت اس سے اس کی جو نو 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 اس سے اس کی آزاد نو 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 عفت سن لیجے نا اب آپ سن لیجے نا اس بات سے اگر کوئی کسی عورت کی تازیم کرتا ہے اس کا قطعیہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی آزادی پر پابندی لگانا چاہ رہا ہے اس کی جو ویمن امپاورمنٹ کی جو تحریک ہے یا جو خواہشات ہیں یا جو اس کے حقوق ہیں اس کے اوپر پابندی لگانا چاہ رہا ہے یا بحیثیت انسان جتنی بھی اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیئیں اس پر پابندی لگانا چاہ رہا ہے اس کی یہ بالکل مطلب نہیں ہے تو پھر دیکھیں نا کون شخص پوری نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ نہیں سمجھ رہی پوری دنیا میں ویمن لپ کے اندر بھی فیمنزم کے اندر بھی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو کوئی آگے سے یہ نہیں کہتا کہ میری رسپیکٹ نہ کرو میں یہ نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں تو بس ختم ہوگی بات آپ کے لئے رسپیکٹ کے اتنی ہی میں رہی ہو نہیں درست بات ہے میں نے اتنی ہی کہیں عزت کے اور اس پر میانت تو میں نے اتنی ہی کہیں وہ آپ خود چلی گئی ہیں میں نے تو نہیں کہیں میں نے تو صرف تعظیم کی بات کی ہے آپ نہیں رہنا چاہتی تو نیچے گر جائے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں نیچے کیوں گروں آپ خود ہی کہہ رہی ہیں وہ آپ لینے کے لیے تیار رہی ہیں بھئی میں تو اب وہ کیسے پیا ہوگا یہ کو مقدار دو نہیں ہے گلاس کے اندر ومنز ڈے سپیشل ہے اور اکثر لوگ ومنز ڈے اور فیمنزم کو اکٹھا کر دیتے ہیں what do you feel about it? ایشہ فیمنزم کی ہسٹری دیکھی جائے بیککو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ریو فیمنزم فیمنزم شروع اس لیے گوارٹا کیونکہ خواتین کو بوٹ وہ اٹھا رہا دے کھا پندرہ ہزار کھاتین میں بلوک نے ارلی نائنی سیکنشری بلکک نائنیونویٹ جی ارلی نائنی سیکنشری شروع کسی طریقے سے ہوئی تھی انکلوزن کی وجہ ملککل واتو رائٹ اور اپنے ویجز کے اپنے ویجز کے اپنے ویجز کے لیکن کیونکہ ہمارے باہر اس کی لرنگ نہیں ہے اس کی زرنی نہیں ہے اس کی جرنی نہیں ہے کسی نے کبھی سکھایا نہیں بتایا نہیں اور خواتین کے پرسپیکٹیو سے ہم نے ابھل تو میں ومن دے میں بلیو نہیں کرتی thank you I don't believe in it because خواتین اقلیت نہیں they are part of the big picture when the human rights document came out it did not say women's rights and men's rights and transgender rights and animal rights it said human rights yes so آپ جب ہورت کو اقلیت میں بدل دیتے ہیں تو konflikt شروع ہو جاتا ہے اور konflikt میں دنیا کی کبھی کوئی چیز رزور دی ہوئی true ٹھیک ہے توازن کاہن کرنا بہت ضرور بہت جس کا جو حق ہے جو کام ہے اس میں وہ کشت ہو اور وہ بحیثیت وہ انسان وہ کام انجام دے ملک کو ٹھیک ہے یہ مقابلہ نہیں ہے یہ کوئی ایک پرسپیکٹیو نہیں ہے یہ ایک reality ہے چھو ہمارے ہاں کیونکہ education نہیں ہے شمور نہیں ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں تو یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے بھائی اور ایک سمسنس پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے ایک جملے پہ جنگ جیسے چھڑ گئی بالکل بہت لبا راستہ ہے اور بہت مشکل راستہ ہے اور تے بھی کرنا کیونکہ نہ مذہب نہ مذہب اس کے against ہے نہ کلچر ٹھیک ہے یہ ہم خود اس کے against ہے جو ہمیں چیز پسند ہے جو ہم it is about power بالکل it is about control it is not about the existence of men and women it is about power and control تو جو چاہتا ہے کہ میں in power ہوں پولیٹکس کی گناہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں چیز پہتا ہے ہمیں چیز پہتا ہے ہمیں چیز پہتا ہے ہمیں چیز پہتا ہے کچھ لوگوں نے اسے دیوائید کر دیا ہے مل اور فیمیل کے اندر اور لہٰذا یہ جنگ چھڑ گئی ہے آئیشہ جنگ کی اب بل تو ڈسکریپشن کیا ہے صحیح Name مل اور اندر اندر سیکھیں شاہر اندر مل اور بلکل میں یہی کہنے والی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ومنز دے ہوتا ہے تو مینز دے کیوں نہیں ہوتا مردوں کے خلاف جو ان کے جو حقوق سلب ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی آواز کیوں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کے حقوق پر بھی احریک ہو نہیں چاہیے ان کے بھی حقوق سلب ہوتے ہیں ہاں دیکھیں اوبرال تو وصلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے حقوق جو ہیں وہ جو یہ انظام نہ لگاتا ہوئے جس کو گلا نہ ہو یہ شاکی نہ ہو کہ بھی میرے حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں بلکل یا مجھے چاہیے کہ کوئی بھی جو lawless معاشرہ ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہوا کرتی ہے جو ہمارے معاشرے کی بلکل سب ہی گلا کرتے پائے جاتے ہیں خواتین بھی گلا کرتے پائے جاتے ہیں مرد بھی کسی حد تک لیکن بہرحال کوئی میچ نہیں ہے میچ نہیں ہے خواتین کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کا بہرحال مرد تصور بھی نہیں کر سکتا ہے انہیں فزیکلی کمزور سمجھ کر کمتر سمجھ کر ان پہ ظلم ڈھایا جا سکتا ہے مرد پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنا جسمانی زور لگا کر اپنا مطلب گزارا چلا لیتے ہیں عورتوں کے ساتھ یہ possible نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے جو اس کی technicalities ہیں اس میں اگر ہم چلے جائیں گے تو لازم بات ہے 40 minute کے program میں وہ سمٹ نہیں سکتے گی مرد کی بیلے جی کیا ہے وہ اس پہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے کہ اس کو سمیٹنا میں خواہ جو گنیادی بات ہے جو عفت نے شروع میں بھی کہی نا کہ women empowerment کی بات اصل میں دیکھئی اصل بات کیا اصل بات یہ ہے کہ عورت کو تمام تر حق ہونا چاہیے تمام تر حقوق ہونا چاہیے اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے profession کے بارے میں اپنی شادی کے بارے میں رہنا ہے نہیں رہنا کتنے عرصے رہنا ہے ہماری بچیاں ہماری خواتین جو ہیں وہ مومنٹ کی ان کو آسانی ہو یہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے بھائی کو لے کے جانا ہے اپنے والد کو لے کے جانا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی سٹیٹ نے وہ حالات ہی نہیں پیدا کی ہیں ایک تو سٹیٹ دوسرا کلرجی ملک کولی جہاں اور کلرجی کا مسئلہ پوری دنیا کیوں کہ کلرجی میل ہے میل کنٹرول ضروری ہے بھی اٹکانز ہی شروع ہوتا ہے یہ ہے جی بلکی اور ہمارے مولویوں ہوتا ہے یہ سب ہمارے جو لوگ ہیں یہ سب آل کنٹرول ہماری مذہب تو وہ مذہب ہے جب ساودی ارہلیا میں آیا تھا تو جو خواتین کو آپ زندہ تفر کر پہتے تھے کہ پڑھوں کو بچوں کو اسے خلاف کس نے آواز ہوتھائی تھی ہمارے مذہب جی پروفٹ ہے آقا ہے دو جہاں سرکاری دوالب سے دعا سب بلکل موسیقی